مجھے یشوہ میں آپ سب کی سلامتی ہو اور فضل پر فضل مجھے یشوہ سے آپ پر ہوتا رہے ہیں آج میں عقیف آپ کے ساتھ سانجھا کرنا جا رہا ہوں لفظیں گوھر فرمائیے گا کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ابتداء میں کلام تھا اور کلام ہی پرمیشر کے ساتھ تھا اور کلام ہی پرمیشر تھا اور اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور کہہ رہی مگر کلام میں زندگی ہے یا نہیں یہ ہمیں اس روح سے پرکھنا ہے جو روح ہمیں مسیح یشوہ کے نام سے ملتی ہے اب ایک گیت ہے کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ روحوں کو جانچو اور ہمیں یہ دیکھنا ہے یہ ہماری ڈیوٹی بن گیا ہے بھیج اگنی آج وہی یروشلم نے یروشلم میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ابن آدم لوگوں کی جان برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے اور ہمیں اس آگ کی ضرورت ہے جو اید پینتی قست کے دن ایک سو بیس پر وہ آگ سی چھولے سی پھٹی ہوئی زبانیں اتری ہمیں اس آگ کی ضرورت ہے کیونکہ جان بچانے والی آگ میں اور جان برباد کرنے والی آگ میں فرق ہے جب صدر کمش اور عبدن بو کو اس برباد کرنے والی آگ میں پھیکا گیا جان برباد کرنے والی آگ میں پھیکا گیا اور وہاں وہ آگ اتری جو جان بچانے والی آگ ہے وہی آگ عیدے پینتی کست کے دن اترے جان بچانے والی آگ اسی لئے لکھا ہے کہ ابن آدم لوگوں کی جان برباد کرنے نہیں بلکہ جان بچانے آگ تو ہمیں کس آگ کی مانگ کرنی ہے جب بھی یہ گیت گائیں بھیجی اگنی آج وہی یروشل امید بھیجی دے 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 یروشلم نے جب تک وہ دوسرا مددگار یعنی سچائی کی روحی جب تک وہ نہ آجائے یروشلم سے بہر نہ جانا بھیج اگنی کیونکہ یسو نے کہا میں اپنا اتمنان تمہیں دیے جاتا ہوں اور یروشلم کا مطلب ہی یہی ہے شلم کا مطلب شانتی سلامتی اور خداون نے یروشلم کا تمثیل کے طور پر نام استعمال کر کے کہا کہ یروشلم سے باہر نہ جانا یعنی یروشلم کا نام لے کر کیونکہ اس نام کا مطلب ہے سلامتی سلامتی کا شہر شانتی کا شہر پیس کا شہر اور اس یروشلم شہر کے نام کا استعمال کر کے تمثیل کے طور پر چیلوں کو شاگردوں کو یوسمسی نے کہا کہ میرے اتمنان سے باہر مت جانا میری شانتی سے میری سلامتی سے باہر مت جانا جب تک وہ نہ آجائے یعنی دوسرا مددگار وہ سچائی کی روح مددگار وہ سچائی کی روح مددگار وہ سچائی کی روح یروشلم نیے جو بیدگار وہ سچائی کی روح مددگار وہ سچائی کی روح مددگار باہر مت جانا بے دو 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 بے دو